یقینا ہمارے ملک میں پاکستان میں معاشی اشتقام اور ابن امال کی بہتر فضاء ملک دشمنوں پاکستان کے عزلی دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اس بہتر ہوتے ہوئے امیج کو برباد کرنے کے لیے اور خاص طور پر ملک میں فرقہ وارانہ دشتگردی کو دوبارہ ہوا دینے کی کوشش کی جاری ہے ایسا موحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسا کہ اب سے چند سال پہلے دیکھا گیا تھا کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات فرقہ وارانہ حملے ہر کچھ دن بعد ہوتے نظر آئے تھے اس سلسلے میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز مسلسل کہتی رہی ہیں کہ بھارت اور بھارت جہاں جا پاکستان کو رخصان پہنچا سکتا ہے بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کی جو مختلف کوششیں ہیں ان میں سب سے بڑی کوششوں میں سے ایک یہ ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کرائے جائیں ہفتے کو کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں دشتگردوں کی فائرنگ سے جامعہ فاروقیہ کے محتمیم مولانا ڈاکٹر عادل خان اور ان کا ڈرائیور شہید ہو گئے سی سی ٹی وی فٹیج کے مطابق ٹارگٹ کلرز نے مولانا عادل کا تعقوب کورنگی دارال علوم سے کیا جہاں سے وہ مغرب کی نماز عدا کرنے کے بعد رہوانہ ہوئے تھے راستے میں مولانا عادل کے ایک ساتھی کچھ خریدنے کے لیے گاڑی سے اترے اسی طوران موٹر سائیکل پر سوار ملزبان نے پانچ گولیاں چلائیں پچھلے سال بھی بائیس مارچ کو کراچی میں فرقہ وارانہ کسیدگی پھیلانی کے ایک بڑی سازش ناکاب ہوئی تھی جب دارال علوم کو رنگی کے نائب سربراہ مفتی وحمد تقی عثمانی کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا قاتلانہ حملے میں مفتی تقی عثمانی محفوظ رہے تھے مگر ان کے دو محافظ جہاں بہاک ہو گئے تھے کل کے واقعے کے بعد اس دہشتگردی کے واقعے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے چیف آفارم سٹاپ جنرل قبر جاوید واجبہ نے اور پاکستان کی سمیلو ملٹری لیڈرشپ نے زور دے کے کہا کہ پاکستان دشمن پاکستان دشمن قوتیں ملک میں فرقہ وارانہ دہشتگردی کرانا چاہتی ہیں دہشتگردی کو ہوا دینا چاہتی ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک حالیہ ٹی وی انٹیو میں خاص طور پر یہ بات کہی تھی اور اپنے حالیہ واقعے کی جو ٹویٹ انہوں نے کی اس میں اس کلپ کو انہوں نے خاص طور پر انکلوٹ کیا ہندوستان کی سبت کوشش کیا کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر انتشار پھلائے شیعہ سننے کی لڑائی کروائے یہ ہمیں پہلے تین مہینے سے پتا تھا کہ انہوں نے شیعہ سننے کے اندر پورا انتشار کرنے کی کوشش کی پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا شیعہ اور سننے کے علماء کو قتل کروائیں اسیسیڈیٹ کروائیں وہ اللہ کا شکر ہے ہماری ایجنسی سے پکڑ لیا صحیح ٹائپ پہ یہاں اسلام آباد میں دو دہشتگرد گروپ پکڑے اس کے بعد وجود یہ واقعہ ہوا مولانا عدل خان کی نماز جنازہ کل جامعہ فاروقیہ میں ادا کی گئی جس میں علماء کرام کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے اور مدارش کے طلبان شرکت کی مولانا عدل خان کے بارے میں یہ عام پتہ ہے کہ وہ دیوبند مکتبہ فکر کے شیخ الحدیث تھے وفاق المدارش کے ثابت سربراہ مولانا سلیم اللہ خان کے صاحب زندے تھے بہت ان کی عزت و تقریم تھی مولانا نہ صرف یہ کہ حافظ القرآن تھے اور حدیث فقہ اسلامی میشت اور تاریخ کے بہترین پروفیسر تھے اور کراچی انیورسٹی سے اسلامی کلچر میں ڈاکٹرڈ بھی آپ نے کی تھی آپ کو اردو عربی انگلیش اور اس کے علاوہ دس زبالوں پر عبور تھا اور آپ کیلیفورنیا میں بھی درس و تدریس سے وابستہ رہے کولل امپلور کی اسلامی انیورسٹی میں بھی آپ آٹھ سال بطور پروپیسر خدمات سر انجام دیتے رہے اس کا مطلب یہ ہوا اور یہ جیسے کہ آپ نے ان کا یہ بیک گراؤنڈ دیکھا بہت ہی مستند علماء اکرام میں پاکستان کے جو بہت ہی قابل اترام اور بہت ہی مستند علماء اکرام ہیں ان میں مولانا راکٹر عادل خان کا شمار ہوتا تھا پولیس کے دوسرے تحقیق آتکاروں کا کہنا ہے کہ وہی گروپ جس نے کہ چلد ماہ پہلے مولانا تقی عثمانی پر حملہ کیا تھا جس میں وہ بال بال بج گئے تھے وہی گروپ ملوث نظر آتا ہے مولانا راکٹر عادل خان کے اس واقعے میں پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشتگردی کو بھڑکانی کی اس کوشش پر اور فرقہ وارانہ دہشتگردی کو جس انداز میں حکومت پاکستان اور پاکستان کی اداروں نے قابو پایا اس کے بعد یہ نئی کوشش اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں سینئر صحافی تحضیح کار بھی ہیں آمیرانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آمیرانہ صاحب ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جو سیکٹیرین ٹیررزم تھی پاکستان میں یہ ایک جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلی ہوئی تھی مگر پھر ماشاءاللہ ہمارے اداروں نے بڑی محنت کر کر کے اس کو قابو میں لیا ہے وہ بہت اچھی طرح سے قابو میں لیا ہے لگتا یہ ہے کہ پھر بڑی ڈیسپریٹ ایفورٹ ہے کہ کسی صورت سے اس کو اگنائٹ کیا جائے اور یہ اس کے لوکل کالٹیشن سے زیادہ جو ہے یقیدا یہ باہر کا کام ہے اور یہ ایک بلکی آرگنائزڈ کانسپریسی لگ رہی ہے جی بہت شکریہ کامران خان صاحب یقیناً آپ کی رائے بالکل صاحب ہے اور اگر کہا جائے کہ پاکستان کی جو دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی اس کا پچتر فیصد جو حصہ تھا وہ فرقہ واریت کے گروہوں کے خلاف تھا کیونکہ یہی وہ گروہ تھے جو باقی باہر سے آنے والے گروہ اور دشمن قوتوں کے لیے آلائکار بن دے تھے اور ان کو نیٹورک فراہم کر دے تھے اس لیے بڑا ضروری تھا پاکستان کے لیے کہ دہشتگردی کو اگر خاتمہ چاہتے ہیں تو فرقہ واریت اور کھلانے والے گروہ اور ان کے پر مکمل پابندی ہو اور ان کا کلاکوما کیا جائے اور اس پورے عمل کے اندر تقریباً پندرہ سے سولہ سال اس کے اندر لگے اور اتنی محنت کے بعد یہ کامیابی حاصل کی گئی ہے لیکن اچانک سے ان واقعات کا دوبارہ سے رونما ہونا یقیناً یہ ایک بہت ہی سنجیدہ بات ہے اور اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ عرصے سے ایسے شواہد سامنے آ رہے تھے کہ مسلک کی جو تناؤ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے لیے کوششیں بھی جارہی تھیں علماء اکرام کی طرف سے کوششیں بھی جارہی تھیں کہ کسی طریقے سے اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے ظاہر ہے کہ دشمن اس تاک میں تو تھا کہ کوئی کمزور لمحہ آئے تو دوبارہ اس کو صورتحال کو خراب کیا جائے لیکن یہ مولانا دکٹر آدن صاحب کی جو شہادت ہے کیا ہم یہ نہیں صحیح کہنا مناسب کہ جس انداز سے منظم یہ فرقہ والانہ دہشت گردی ہوتی تھی اور جس کے خلاف ہم نے پندرہ سال کی جنگ لڑی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی وہ انداز کی ایک کوارڈینیٹڈ اور بہتی ویل انٹرینجڈ اور لارج سکیل گروپس جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ابھی شاید ایسا لگتا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ سلیپل سیلز ہیں جو شاید اپنے بینونی آقاوں کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی اس سکیل کی تو ہماریاں سیکٹیارین ٹیرینزم نہیں ہو رہی نا جی بالکل ابھی ابتتائی اسیسمنٹ یہی ہے کہ اس کے اندر اس قسم کے جو فرقہ ورانہ دہشتگر گروپ ہیں جو حالیہ دنوں کے اندر عراق اور شام کے اندر گئے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں شاید ان کے تانے بانے ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ بھارت کے آت کو بھی ہم اس میں نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں خاص طور کے اوپر جب آپ کے ہاں ایک مسلکی تناؤ ہے تو اس قسم کے واقعات ایک دم سے اس آگ کو بھڑکانے کے سبب اندھیں یہ اس کا پھلاو کتنا ہوگا اور کہاں تک ہیے جائے گا ابھی تو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کالا دم فرقہ ورانہ تنظیمیں ہیں ان کے متعلق حکومت کا روئیہ کیا ہے ابھی پچھلے دو تین ماہ سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان جماعتوں کو کھلم کھلا اجازت دی گئی سڑکوں کے اوپر آ کے جل سے جلوس کرنے کی یقینا جس سے ان کی سٹریٹ پاور کے اندر ان کے نیریٹیو کے اندر بھی قوت اس کے اندر تقویت ان کو ملتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا مظاہر یہ لگ رہا ہے آپ ظاہر ہے کہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں ان تمام معاملات میں آپ کی تسلی نہیں ہے کہ جو باہر سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو حکومت ہے اس قسم کے پور تشدد یا اس قسم کے مسلکی شدت پسند خیالات کو روکنے کے لیے یا ان کی پرولیفریشن کو روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ حدت الوسا کام نہیں کیا گیا ہے بلکل مجھے یقیناً اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے حکومت کا رویہ یہ ہے کہ شاید نرمی سے ان گروہوں کے ساتھ نمٹا جائے تو ان کو پیسی فائی کیا جا سکتا ہے اور ان کے جذبات ایک دفعہ نکل جائیں گے تو یہ دوبارہ گھروں میں چلے جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ سلسلہ پورے پاکستان کے اندر اعتجاج کا کالردم تنظیموں کی طرف سے شروع ہو گیا ان کے لئے ایک موقع تھا اپنی سپیس بنانے کا وہی ہوا لیکن حکومت کی طرف سے کچھ کاوشیں کی جا رہی ہیں لیکن وہ اب اس میں کتنی کامیابی ہوگی مثلا جو پیغام پاکستان کو بقاعدہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر تبدیل کیا گیا ہے پچھلی ہفتے اور تمام پاکستان کے مسالک جو ہیں علم اکرام اس میں بیٹھے اور سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے لیکن یہ جو سرکاری سطح کے اوپر کوششیں ہیں یہ اس کا قومی سطح کے اوپر اور نیچے جا کے اثر اس کو میرا خیال ہے کہ یقینی بنانا ہوگا اور اس کے اندر سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کالہ دم تنظیمی ہے خواہ وہ شیعہ تنظیمی ہو خواہ وہ سنی تنظیمی ہو وہ ان تنظیموں کے لئے حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے بھی جب بھی علم اکرام کے درمیان اتفاق ہو قومی تفاق کے رائے ہو کوئی بھی اس کو سبوتاج نہ کر سکے یہ میسیج ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر نہیں گیا ہے حکومت کی طرف سے اور اگر اس میں قابو پانا ہے تو جانا ہوگا کہ کسی بھی مسئلہ کی کوئی بھی شدت پسند تنظیم جو نفرت آمیز مواد پھیلاتی ہے یا گفتگو کرتی ہے اس کے لئے کوئی ٹولرنس نہیں ہوگی ریاست اور اس کے ادارے ان کو کسی صورت سے برداشت نہیں کریں گے پہلے ہم یہ پیغام تو پہنچائیں اور اس کو ایکزیبٹ تو کریں آپ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے جی بالکل اس کے لئے زیرو ٹولرنس ہے اور اس کے اندر بلا تفریق کہ ایسی تنظیموں کے تعلق جو ہے دوست ممالک کے ساتھ ہو یا دشمن ممالک کے ساتھ ہو ان کے لئے پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اتنی ایک طویل لہر جو فرقہ ورانہ تشدد کی پاکستان کے اندر آئی تھی اور جس نے پاکستان کی سوسائٹی کو اس کے سوشل فیبرک کو ملکل تباہ کر دیا اب میرا نیخیال کہ پاکستان دوبارہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ جنب آمیر رانا سیکیورٹی ایف ایس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے